آج ہم سٹیڈی کریں گے ہیومن ڈائجسٹیف سسٹم اور ہیومن ڈائجسٹیف سسٹم میں ہم ڈیٹیل میں لسکس کریں گے سٹامک اور سمال انٹسٹائن کے بارے ہیومن ڈائجسٹیف سسٹم وہ سسٹم وہ نظام جس کے ذریعے سے جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسے حضم کیا جاتا ہے اس سسٹم کو کہا جاتا ہے دائجسٹیف سسٹم جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا ماؤت ہے مو اس کے اندر موجود ٹیتھ ٹنگ یہ کس میں آتے ہیں اورل کیوٹی اور اس کے بعد یہ جو ہم دیکھ رہی ہیں ان کے پائپ کی طرح کا سٹرکچر اسے کہا جاتا ہے اسو فگس یا فوٹ پائپ جسے ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو فوٹ ہے وہ اسو فگس سے کہاں پر انٹر ہوتی ہے وہ ان دو میں میدہ کہا جاتا ہے جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ اسٹمک کو ہم نے سپریٹ سے کر لیا ہے کہ یہ کیا ہے اسٹمک اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسکولر ہے مسل سے مل کے بناوا ہے اور اس کے پاس خاص قسم کے سیلز ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ گلینڈولر آرگن بھی ہے وہ خاص قسم کے سیلز جو ہم نے گلینڈز کہا جاتا ہے جو کچھ جوسز سکریٹ کرتے ہیں یعنی کہ کچھ جوس خارج کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آرگن ہے وہ مسکولر اور گل آرگن ہے اب یہ آرگن کام کیا کرتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس ٹور کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کھانا اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو اس میں جو خاص قسم کے سیلز ہیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو خاص قسم کے اس کے اندر گلینڈز موجود ہیں وہ جوسز خارج کرتے ہیں یعنی وہ جوس سکریٹ کرتے ہیں جنہیں کہ گیسٹرک جوسز کہا جاتا ہے تو یہ جو سٹمک ہے یہ ایک مکسر کی طرح سے بھی کام کرتا ہے اور ان جوسز کو جو ہم نے کھانا کھایا ہے جو ہم نے خوراک کھایا اس کے ساتھ مکس کرتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہیں کہ یہ جو سٹمک ہے جو ہمارا میدہ ہے اس کی انر وال اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھا کر کے دیکھا ہے اب انر وال میں خاص قسم کے یہاں پر سیلز موجود ہیں جو کہ گلینڈز ہیں اور وہ گلینڈز جو ہیں وہ یہاں سے کیا کرتے ہیں وہ جوس ریلیز کرتے ہیں خارج کرتے ہیں جیسے کہ گیسٹرک جوس کہا جاتا ہے اب یہ جو گیسٹرک جوس ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گیسٹرک جوس کے اندر موجود ہوتا ہے ایک ایسیڈ جسے کہا جاتا ہے ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اس کے علاوہ اس میں ایک انزائم موجود ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے پیپسن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی ڈائیجیشن کرتا ہے جو ہم نے کھانا کھایا ہے اس میں جو موجود پروٹین ہے یہ اس کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے پروٹین جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انڈے میں پروٹین ہے گوشت کیا ہے اس میں پروٹین ہے تو اب ہم اس کا کھانا کھاتے ہیں تو جس میں پروٹین موجود ہوتی ہے جو پیپسن ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے اور اگر ہم ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ہے وہ کھانے میں موجود جرمز یعنی جو جراسیم ہے یا پھر اگر کوئی بکٹیریا ہے تو ان کو کل کر دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی تضاب ہمارے ہاتھ پہ گر جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا ہماری سکن جل جائے گی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپسین انزائم ہے جو کہ گوشت کو ڈائزیسٹ کر دیتا ہے تو ہمارا جو میدہ ہے جو سٹمک ہے وہ بھی کن سے مل کے بناوا ہے وہ بھی مسلس ہیں ان سے مل کے بناوا ہے تو پھر یہ جو دونوں کیمیکلز ہیں یہ سٹمک کی والز کو جو ہمارے میدے کی والز ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس ڈیمیج سے بچانے کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے تو ہمارے سٹمک کے اندر ایک لیئر موجود ہوتی ہے خاص قسم کی لیئر جسے کہا جاتا ہے میوکس اب یہ جو میوکس کی لیئر ہے یہ بچاتی ہے جو سٹمک کی اپنی وال ہے یعنی میدے کی جو اپنی وال ہے اس کو بچاتی ہے ان کیمیکلز سے تاکہ ان پر کوئی زخم نہ آئے یا وہ خراب نہ ہوں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انر لیئر ہے تو یہاں پر ایک سلائمی سی لیئر ہوتی ہے ایک سلپری سی لیئر ہوتی ہے اور وہ جو لیئر ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اب یہ جو جوس یہاں سے جو سکریٹ ہوا تھا وہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کو تو وہ حضم کر دے گا جو گوشت کھایا ہے وہ ٹائزسٹ ہو جائے گا لیکن جو اپنی سٹمک کی وال ہیں وہ اس سے محفوظ رہیں گی وہ اس سے بچی رہیں گی اب ہم جیسے اوپر بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا سٹمک ہے وہ ایک گرائنڈر کی طرح سے بھی کام کرتا ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو جو یہاں پر سٹمک جوسٹس سکریٹ کر رہا ہے گیسٹرک جوسٹس اس کے ساتھ مکس کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکس کرتا ہے ساتھ میں وہ فوڈ کو گرائنڈ کر دیتا ہے تو وہ فوڈ کو گرائنڈ کی طرح سے کرتا ہے کہ جو اس کے مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کے کانٹریکشن اور ان کی ریلیکسیشن سے ایک ویف سی چلتی ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے پیرسٹالسز پیرسٹالسز جیسے کہ اس ساتھ میں ہم یہاں پر موجود ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں پھر اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے فوڈ جو ہے وہ یہاں پر آگی ہے اس سے دوبارہ جب یہ والے مسلز آگے والے کانٹریکٹ کرتے ہیں یہ ریلاکس کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ کیا اور یہ وہ واپس ادھر چل گئی ہے تو اس طرح سے ایک دم سے جب کانٹریکشن اور ریلاکسیشن تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ویف سی چل رہی ہے ایک لہر سی چل رہی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرستالسس ہوتی ہے تو پرستالسس کی وجہ سے یعنی جو مسلز کانٹریکٹ کر رہے ہیں مسلزو کرتے ہیں پھیلتے ہیں تو جو فوڈ ہے وہ بلکل گرائنڈ ہو جاتی ہے تو اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فوڈ گرائنڈ ہو گئی ہے اور گرائنڈ ہونے کے بعد وہ کس فارم میں آگئی ہے وہ ایک لیکوڈ کی فارم میں آگئی ہے جیسے پانی کیا ہے وہ ایک لیکوڈ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کھانا کھایا تھا وہ کیا تھا اگر ہم نے گوشت بھی کھایا ہے یا پھر ہم نے روٹی کھائی ہے ہم نے سالن کھایا ہے تو وہ کیا ہوگیا ہے اب وہ گرائنڈ ہوگی بلکل ایک لیکوڈ فارم میں آگیا اب اس کو کہا جاتا ہے کائم اب اس کائم کو سٹمک سے جو ہمارا دائیجسٹیف سسٹم ہے اس کے دوسرے کمپوننٹ یعنی سمال انٹسٹائن تک کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سٹمک ہے ہمارا میدہ ہے اس کے بوٹم پہ ایک خاص قسم کے مسلز موجود ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا موجود ہے رنگ آف مسلز موجود ہیں جب یہ کھلوز ہوتے ہیں تو کھانا کہاں پر رہتا ہے کھانا ہمارے سٹمک میں رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے یہ جو مسلز ہیں وہ علاو کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی جو فود ہے تھوڑی تھوڑی سی جو خراک ہے یعنی کہ جو اب کائم بن چکا ہے وہ یہاں سے یعنی کہ یہ کیا ہے یہ ہے فود جو کہ اب کیا بن چکا ہے جو بن چکا ہے کائم اسے یہاں سے جب کدھر بھیج دیا جائے اسے یہاں سے بھیج دیا جائے سمال انٹسٹائن جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیا موجود ہے سمال انٹسٹائن یعنی سٹمک سے فود جو ہے وہ کہاں پر آ رہی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے یہاں سے سمال انٹسٹائن میں آتی ہے اب اگر ہم سمال انٹسٹائن کی بات کریں انٹسٹائن جسے کہ چھوٹی آنٹھ بھی کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سمال انٹسٹائن چھوٹی آنٹھ اب کھانا جب سٹمک سے کہاں پر آتا ہے وہ کھانا آتا ہے سمال انٹسٹائن میں اور جو سمال انٹسٹائن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھن مطلب یہ کہ جو ہے ایک پتلی اور کوائلٹ ٹیوب ہے جو کہاں پر موجود ہے یہ ہمارا جو ریجن ہے ابڈومن یعنی ہمارا پیٹ کا ریجن ہے وہاں پر موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری ڈیجیشن جو ہے وہ سٹمک میں ہوئی ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائنل ڈیجیشن ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کاربو ہائیڈریٹس فیٹس اور جو باقی ڈیجیشن ہے پروٹین کی وہ کہاں پر ہوگی وہ ہوگی سمال انٹسٹائن میں اب جو ڈیجیشن ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں تین اور آرگن اور اگر مدد یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ تھری آرگنز رہے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ڈیجیشن میں یہاں پر اور اگر ہم ان آرگنز کی بات کریں تو وہ تھری آرگنز رہے ہیں اس میں کیا ہے لیور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سیکنڈ وہ کیا ہے پینکریاز اور اسی طرح سے اگر ہم تھرڈ کی بات کریں تو وہ ہے wall of small intestine یعنی جو چھوٹی آن تھے اس کی جو walls ہیں ان کا بہت ہی important role ہے digestion میں اب اگر ہم سب سے پہلے liver کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو liver ہے وہ کیا کرتا ہے وہ bile salts provide کرتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو liver سے bile salts آ رہے ہیں ان کی وجہ سے fats کی absorption یعنی fats کا جو digestion یا پھر ہم کہتے ہیں جذب ہونے وہ آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے اب اگر ہم pancreas کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو pancreas اور اس کے علاوہ جو small intestine یعنی جو چھوٹی آن تھے والز ہیں وہ جو کچھ juices خارج کرتی ہیں کچھ ایسا material secrete کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو باقی food ہے وہ بھی digest ہو جاتی ہے اور اس کی جو further discussion ہے small intestine کی wall وہ ہم کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ڈائیسٹیف سسٹم میں سٹمک اور small intestine کے بارے میں